ہمیں ایک سائنٹیز دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک اچیب سے کریچر کو اپنی باڈی میں ڈال رہا تھا جس کے بعد اس کی آئیس بلو ہو جاتی ہے اور وہ ایک ویرولف میں کنبرد ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ سینکٹ ہوتا ہے اور ہمیں مووی کے مین کریکٹر لینڈ جون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی کار سے گوٹس کو ڈیلیور کر رہا تھا اور تبھی جون نیو سنتا ہے کہ سیٹی میں کچھ لوگ اچیب طرح سے گائب ہو رہے تھے اسی درمیان جون کو اس کے انکل زون کی کال آتی ہے اور وہ اس کو بڑے وش کرتے ہیں تبھی اس کو اپنے راستے میں ایک کار پلٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ اس کار میں آدمی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ اس کار میں جاتا ہے تو تبھی وہ کریچر جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اس لڑکے کی باڈی میں سے نکل کر جون کی باڈی میں چلا جاتا ہے جس سے کہ وہ بھی ایک ویرولف میں کنبرد ہو جاتا ہے تبھی وہاں پر ایک سیکرٹ کمانڈو کی فورز آتی ہے جس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کو پکڑنے کی پوری تیاری میں آئے ہوں لیکن یہ کافی نہیں تھا جون جیسے ہی فیرولف میں کنبرد ہوتا ہے تو وہ آسانی سے وہاں پر سب کو مار گیتا ہے لیکن لاز میں اس کو ایک لیڈی فائٹر گرین بولٹ سے فائر کر دیتی ہے اور تبھی وہ وہاں سے فوراں پھاک جاتا ہے لیکن اس پاس سے ان کمانڈرز کا لیڈر بلکل بھی خوش نہیں تھا کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ایک ایسی پرسن کی تلاش میں تھا جو اس کریچر کے ساتھ پرفیکٹ سیٹ ہو سکے اس اس لیے اس کو آج تک ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ملا تھا دوسری طرف جون جب کھر جاتا ہے تو وہ اچیب سے چانور کی طرح کھانا کھاتا ہے اور چانوروں کی طرح ہی ریائک کرتا ہے اور لاز میں اس کو وومیٹنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اتنا زیادہ کھانا کھا لیا تھا اور جب وہ اپنے آپ کو میرر میں دیکھتا ہے تو اس کو میرر میں وولف کا ریفلیک نظر آتا ہے جس سے وہ کافی زیادہ در جاتا ہے اور اپنی بار ٹب میں ہی بہوش ہو جاتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو ا جیسے کہ اس کے سننے کی پاور کافی زیادہ تیز ہو گئی تھی پھر تب ہی وہ ایک نیو سنتا ہے جس میں یہ بتا رہے تھے کہ بارہ سال پہلے انہوں نے وولف کے جو سکرچز دیکھے تھے ویسے ہی سکرچز لاز نائٹ ان کو ملے ہیں جس سے سن کر جون کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر جب صبح کو جون اپنے کام پر جاتا ہے تو اس کا آنر اس پر کافی زیادہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ لاز نائٹ اس نے اپنی کار کو گرز سے بھری ہوئی روڈ پر ہی چھو� جب جون کا آنر اس کو گصے میں ایک کین سے ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ اس کین کو دوبارہ ہٹ کرتا ہے جسی وہ کین ایک وال میں جا کر لگتا ہے اور وہ اس وال میں اتنی زور سے لگتا ہے کہ وہ اس وال کو کریک کر دیتا ہے جسے دیکھ کر اس کا آنر کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور جون وہاں سے بینا کچھ بولے ہی چلا جاتا ہے اسی ویچ ہم دیکھتے ہیں کہ جون پر ایک آدمی نے نظر رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی جون روڈ پر ایک بچی کو ایکسیڈن سے بھی بچاتا ہے اور جنر تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ آج اس کی فرنڈ کا باکسنگ میچ ہے اسی لیے فوراں وہ اپنی فرنڈ کا میچ دیکھنے چلا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فرنڈ اپنے اپنن سے فائٹ پر چیت دیتی ہے لیکن اس کے بعد وجود اس کی اپنن اس کو نیچے گرا دیتی ہے لیکن تب ہی جون آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور تب ہی وہاں پر جن کے آنر کا بیٹ آتا ہے وہ اس کو باکسنگ کے لیے چیلنج کرتا ہے اور جون اس کی بات کو مان بھی لی اب جب ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے تو جون اے کی ہٹ سے بہوش ہو جاتا ہے اسی بیچ ہم کمانڈر فورس کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جس نے ابھی بھی جون پر نظر رکھی ہوئی تھی اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں جو سائنٹیز دکھایا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جون کے فادر ہے جن کی کسی وجہ سے دیتھ ہو گئی تھی اور ساتھ ہی اس کے مدر کی بھی کسی بیماری کی وجہ سے دیتھ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جون پچپن سے ہی ا اکیلا تھا جس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے جون ایک کمپنی کے ایکسپیرمنٹ کی آخری امید تھی کیونکہ وہ کڑیجر جون کے باڈی کے اندر تھا وہ جون کی باڈی کے ساتھ پوری طرح سے اٹیچ ہو گیا تھا اسی لیے اب اس کمانڈر فورس کا لیڈر شاہو نے کمانڈر سے جلد جون کو پکڑنے کے لیے کہتا ہے دوسری طرف جب جون کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی فرنڈ کی کھر تھا وہ جون سے پوچھتی ہے کہ میرے منہ کرنے کے بابا جون تم نے وہ چیلنج ایکسپٹ کیوں کیا وہ اس کو بتا ہی رہا ہوتا ہے اسی درمیان وہ اپنی فرنڈ کے فیس پر ایک پینڈش کو نوٹ کرتا ہے جو کہ کسی ایک سہلولین نام کی کمپنی کی تھی اس کمپنی کے لیے دراصل جون کے فادر اور وہ لیڈی کام کیا کرتے تھے جس لیڈی نے اس رات جون کو شوٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد جون کے فرنڈ جون کو اپنے بھائی کی تصویر دکھا دی ہے کیونکہ کسی ایک میسٹریوس طریقے سے گائب ہو گیا تھا جون اس اس کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کے بھائی کو اسی کمپنی میں دیکھا ہے تب ہی وہاں پر اسی کمپنی کے لوگ جون کو پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں اب جون ان لوگوں سے بچنے کے لیے انہی کی کار کے نیچے چھپ جاتا ہے اور ان کو ٹریک کرنے کے لیے اپنا فون ان کی کار میں ہی چھوڑ دیتا ہے بعد میں اس کی فرنڈ جون سے پوچھتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیوں آئے تھے جون اس کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ مجھے یہاں پر لینے آئے تھے کیونکہ میرے اندر ایکریجر ہے جس پر وہ لوگ ایک ریسرچ کر رہے ہیں اب اس کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے جون اپنے انکل زونگ کے پاس جاتا ہے جب جون انکل زونگ سے ملے جاتا ہے ان کے لیب میں تو وہ دیکھتا ہے وہاں پر آگ لگے ہوئی ہے وہ ان کو وہاں پر آگ سے بچاتا ہے اور پھر وہ اس کمپنی کے بارے میں انکل زونگ سے پوچھتا ہے لیکن اس بارے میں انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اس کے بعد جب جون واپس جا رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے اس کا کوئی پیچھا کر رہا تھا اس پار وہ اس کو پکڑ لیتا ہے فرن کے گھر اس لڑکے کو لے جاتا ہے وہ لڑکا اس کو بتاتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ اس سیلولین کمپنی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اسی لیے وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا اور ساتھی میں وہ ایک ہیکر بھی تھا جس نے بڑے بڑے کرمینلز کو کچھ ہی سیکنڈز پر پکڑ لیا تھا اس لیے جون اب اس لڑکے کو اپنے ٹیم میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ لڑکا جون کو اس کمپنی کے بارے میں ساری انفرمیشن بتاتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسی کمپنی ہے جو آئل کے بزنس کے لیے فیمس ہے مگر اس کمپنی کی ایک تارک سائٹ بھی ہے وہ لوگ دوسری کنٹریز سے ایلیکل کیمیکل ویپنز کو ٹریڈ کرتے ہیں اور اسی کمپنی میں جون کی فادر اور انکل زونگ بھی کام کیا کرتے تھے اسی پیچ وہ جون کے فرنڈ کو یہ بھی بتاتا ہے اس کے بھائی کے گائب ہونے سے پہلے اس نے اس سے کانٹیک کیا تھا اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ گائب ہونے ہیں انہیں گائب ہونے سے پہلے ایک گیم کھیلنے کا آپشن دیا جاتا ہے جس سے جون کی فرنڈ بھی اس بات پر ایکری کرتی ہے کیونکہ اس کے بھائی کو بھی ایک ایسا ہی آفر ملا تھا اور پھر نیکس دی جون اپنی فرنڈ کے ساتھ کہیں پر جا رہا تھا اب تب ہی اس کو وہاں پر اسی لڑکے کے کال آتی ہے جس نے جون کو کمپنی کے بارے میں ساری انفرمیشن دی تھی اس سے پہلے وہ اس کو کچھ بتاتا وہاں پر شاہو اور اس کی آرمی آ جاتی ہے جون اپنی فرنڈ کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ چلنے پر ایکری ہو جاتا ہے جون ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے لیکن اسے دوران جون کی فرنڈ اس کار کا پیچھا کرتی ہے اور اس کار کو روک لیتی ہے اب جون کی فرنڈ کافی اچھی باکسر تھی اسی لیے وہاں پر وہ ان کمانڈرز کا مقابلہ کرتی ہے اور جلدی جون کو ان سے چھوڑوا کر وہاں سے لے جاتی ہے اس کے بعد دونوں انکل زونگ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ان سے سب کچھ پوچھتے ہیں اب انکل زونگ ان کو سب کچھ بتا دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جون کے فادر اور وہ اس کمپنی میں کام کیا کرتے تھے جہاں پر وہ ایک ایسی میڈیسن بنانا چاہتے تھے جس میڈیسن سے وہ کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکیں لیکن جب جون کے فادر کی دیت کے بارے میں سب کو پتا چلا تو سب لوگ بہت زیادہ سیڈ ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے وہ آپریشن بھی بند کر دیا اب سونگ کی یہ بات سن کر جون اپنے فادر کی دیت کا ریزن پوچھتا ہے جس پر وہ یہ بات بتاتا ہے جب اس کی مدر کی دیت ایک بیماری کی بچہ سے ہوئی تھی تو اس کے فادر بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے اسی لیے انہوں نے سیلولین کمپنی کے ساتھ اور کام کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اس کمپنی کو تمہارے فادر کی بات پسند نہیں آئی اور اس کمپنی نے تمہارے فادر کو ایک روم میں بند کر کر آگ چلا کر مار دیا اب یہ باتیں جون کو سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے لیکن انکل زونگ اس کو منع کرتے ہیں کہ وہ سیلولین کمپنی کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہ لے کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ پاورفل کمپنی تھی اسی دوران اس کمپنی کا لیڈر اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور جون کے سامنے ہی سونگ کو مار دیتا ہے انکل زونگ کو مرتا ہوا دیکھ کر جون کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر ولف میں کنبرد ہو جاتا ہے اور ان سے وہاں پر فائٹ کرنے لگتا ہے فائٹ کے دوران جون کو وہی گرین بولٹ لگ گئی تھی جس سے وہ دوبارہ سے نارمل ہو گیا تھا اس سے پہلے وہ لوگ اس کو پکڑ پاتے جون کی فرنڈ اس کو ونڈو سے نیچے کرا دیتی ہے تاکہ وہ لوگ اس کو نہ پکڑ سکیں ابھی ساتھ ہی وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے اور جون کو کچھ بھی کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ ابھی وہ لوگ پوری طرح سے ریڈی نہیں تھے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ جب تک وہ تمہیں پکڑ نہیں لیں گے وہ تمہاری فرنڈ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ سب سن کر جون اس پر ٹرس کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اب جون وہاں سے چلا جاتا ہے اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی پرانی آدھوں کو یاد کرنے لگتا ہے اور اپنا لوکٹ بھی دیکھتا ہے جس میں اس کے فادر اور اس کی پچر تھی اور ساتھ ہی اس نے پیوفز بھی پہنے ہوئے تھے اب جب یہ سب کچھ وہ اس لڑکے کو دکھاتا ہے اس کو یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ جس جگہ پر اس کے فادر کی دیت ہوئی تھی وہ ایک جنڈی تھی اب وہ لوگ اس جگہ پر نکل جاتے ہیں وہاں پر جنڈ جب پہنچتا ہے تو وہاں پر ویف کے کچھ نشان نظر آتے ہیں وہاں پر اس کو ایک باکس دکھائی دیتا ہے جون اس باکس کو اپنے لوکٹ سے اوپن کرتا ہے اس باکس میں اس کو ایک ٹیپ ملتی ہے جو اس کے فادر نے اس کے لیے ریکارڈ کی تھی جس میں وہ جنڈ کو ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کی مدر کو بچانے کے لیے ایک ڈرگ بنایا تھا لیکن اس ایکسپیرمنٹ کو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر ٹرائے کیا لیکن اس سے پہلے اس کی مدر کی دیتھ ہو گئی پھر انہوں نے اس ایکسپیرمنٹ کو بند کر دیا لیکن اس ڈرگ کو اس کمپنی کے لوگ ایز ای ویپن یوز کرنے لگے جس سے کہ کافی زیادہ لوگوں کے دیتھ ہو گئی اسی لیے انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کمپنی کے سارے ایلیکل کاموں کو وہ روکنے کی کوشش کریں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کا لیڈر زونگ کے لیب میں موجود تھا اور وہاں پر سے سارے ایویڈنس کو مٹا رہا تھا تب ہی وہاں پر ان کو اس کا ایک اوبچیکٹ ملتا ہے اس کمپنی کا لیڈر اس اوبچیکٹ کو دیکھی رہا تھا تب ہی اس کو وہاں پر کوئی مار دیتا ہے وہی دوسری طرف جون اس کمپنی کے ایکسپیرمنٹل لیب میں پہنچ گیا تھا کین وہاں پر وہ لوگ سبھی سیکیورٹی گارز کو وہ اپنی گیجٹ کی مدد سے مار دیتے ہیں وہاں پر ہمیں جون کی فرینڈ کو بھی دکھایا جاتا ہے جو وہ دیکھتی ہے تو وہ ساتھ والے روم میں اپنے بھائی کو بھی دیکھتی ہے وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ جون ان کو یہاں سے چھڑوانے کے لیے ضرور آئے گا اور جون جب اس فیسیلٹی لیب کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر اس فلف کی طاقت سے سب کو مار دیتا ہے اس کے بعد ان لوگوں نے اس کمپنی کے خلاف ایویڈنس کو اکٹھا کرنا تھا اسی لیے وہ لوگ اب الگ الگ راستے پر چلے جاتے ہیں جون اپنے فرینڈ کو بچانے کے لیے وہاں تک پہنچ جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے فرینڈ کو بچانے کے لیے کیس کو ٹھونٹ رہا تھا تب وہاں پر انکل زونگ آ جاتے ہیں زونگ اس کو بتاتا ہے کہ اس کے بلڈ سے اس نے وہ میڈیسن بنا لی ہے جس میڈیسن کو جون کے فادر بھی بنانا چاہتے تھے اس سے پہلے جون وہاں پر کچھ بولتا وہاں پر زونگ اور اس کے فادر کا ویڈیو پلے ہو جاتا ہے جس میں زونگ ان کمپنی کے لوگوں سے مل کر کیمیکل ویپنز کو بنانا چاہتے تھے لیکن جون کے فادر ان کو ایسا کرنے کے لیے روک رہے تھے اسی لیے انہوں نے اس روم میں جون کے فادر کو چھوڑ دیا جس میں آگ لگی ہوئی تھی یہ سب ویڈیو دیکھ کر جون سمجھ گیا تھا کہ اس کمپنی کا ماسٹر مائن کوئی اور نہیں بلکہ انکل زونگ ہے جس نے اس کے فادر کو بھی مارا تھا اسی ترمیان اس کمپنی کے لیڈر کی اسسٹنٹ بھی آ جاتی ہے اس کو بتانے لگتی ہے کہ اس ہیلیوژن کمپنی کا ماسٹر مائن کوئی اور نہیں بلکہ زونگ ہے کیونکہ جون کو وہ سب باتیں اس لیے بتا رہی تھی کیونکہ زونگ نے اس کمپنی کے لیڈر کو بھی مار دیا تھا اسی لیے اب اسسٹنٹ زونگ پر فائر کرنے لگتی ہے ان زونگ کو اس پاس سے فرق نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ جو میڈیسن جون کے بلڈ سے انہوں نے بنائی تھی وہ پہلے ہی اپنے باڈی کے اندر انچیک کر لی تھی کے بعد اب وہ آہستہ آہستہ ویر وولف میں کنبرٹ ہونے لگتا ہے اور وہاں پر جون بھی ایک ویر وولف میں کنبرٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان دونوں کی ترمیان مہاں پر بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے اور فائٹ کرتے ہوئے دونوں باہر آ جاتے ہیں اسی طرف جون کی فرنڈ اور اس کا بھائی بھی باہر آ جاتا ہے اب جون کی فرنڈ اس کو بچانے کے لیے زونگ کے قلعے میں ایک رسی بان دیتی ہے مگر زونگ کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑھتا اُلتا وہ جون کی فرنڈ کو ہی انچٹ کر دیتا ہے اس سے پہلے وہ اس کو مارتا جون رسی کو اوپر کھہچ لیتا ہے جون اپنی فرنڈ کو ایک رنڈ باہر دیتا ہے جس کا یوز کر کر وہ زونگ کو مار دیتے ہیں اس کے بعد ہم مووی کے اینڈ میں جون کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھا ایک بک پڑھ رہا تھا وہی پر نیوز میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ میزنگ تھے اب وہ مل گئے ہیں لیکن سبھی کی باڈی پر ایک اچیب سا نشان ہے لیکن جون اس کمپنی کی سچائی کو بھی سب کے سامنے لے آیا تھا اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے